سلام علیکم دیور طالبات میرے کیا پھاریت سے ہوں گے ہم نے مکاتیب کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا آج ہم غالب کے تیسرے خط کے بارے میں پڑھیں گے یہ خط غالب نے میر مہدی مجرور کے نام لکھا اور خط کے آغاز میں انہوں نے ذریفانہ انداز میں میر مہدی مجرور کی نصر نگاری کی تعریف کی ہے اور ان کے رنگین اور مسجہ عبارت لکھنے کے بارے میں ان کے تعریف کرتے ہوئے وہ تنزو مزاز سے کام لیتے ہیں اس کے بعد غالب جو ہے وہ 1857 کے ہنگاموں کے وقت دلی کی جو صورتحال ہے اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں اور میر مہدی مجرور کو لکھتے ہیں کہ کس طرح علاقوں کے محلے وقوع میں تبدیلیاں آئی ہیں اور شاہی محل کے جو افراد ہیں وہ کس طرح گریز حقام کے زیر عطاب ہیں اور وہ غالب جو ہے وہ میر مہدی مجرور کو اس بات سے آگاہ کر رہے ہیں کہ کچھ جو شاہی خاندان کے لوگ جو رہا ہوئے ہیں تو افواہ پھیلی ہے کہ ان کو یہاں تو لندن میں بیج دیا جائے گا یا ان کو کیمپ میں رکھا جائے گا اور جنوری ایٹین ففٹی نائن کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس دن جب گریزمس ہوگا یعنی بڑا دن ہوگا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پینشر جو لیتے ہیں ان کی جوریاں بات دی جائیں گی اور تمام جو مسلمان ہیں کدیلی میں رہنے کی اجازت دے دی جائے گی تو غالب کہتے ہیں کہ بہرحال جو زندہ ہے وہ ہی دیکھیں گے لوگوں کی باتوں میں کہاں تک صداقت ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک افواہ ہے کیا پتا کہ انگریز سرکار اس صحواب پر پوری اٹرتی ہے یا نہیں غالب کا جو خط ہے خط نمبر تین اس کی طرف آتے ہیں اس کے مطن کی طرف مطن نہیں یہ دیکھئے بے نام میر مہنی مجروع یعنی میر مہنی مجروع کے نام خط کا آگاز کرتے ہیں بغیر کسی القاب اور آدھا آپ کے غالب کہتے ہیں واہ دا سید ساہے تم بڑے عبادت ارائیاں کرنے لگے یعنی میر مہنی مجروع کے کہتے ہیں کہ اے سیدزادے تم تو بڑے اچھی عبارتیں لکھتے ہو نصر میں خود نمائیاں کرنے لگے یعنی نصر میں تو تم اپنی نمائش خود کرنے لگے ہو کئی دن سے تمہارے خط کے جواب کی فکر میں یعنی غالب میر مہنی مجروع کے کہتے ہیں کہ کافی دن ہو گئے ہیں تمہارا خط نہیں آیا اور جو خط آیا ہے اس کے جواب کی سوچ میں پڑھا ہوں مگر جاڑے نے بے حصو حرکت کر دیا ہے جاڑا سردی کے موسم دی بے حصو حرکت کر دیا ہے یعنی سکڑ کر دیا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت نہیں کرنے دیتا یعنی سردی جو ہے وہ بہت شدید پڑھ رہی ہے آج بے سبب عبر کے وہ سردی نہیں بے سبب عبر یعنی بارش کی وجہ سے کہتے ہیں کہ آج بارش ہے تو سردی تھوڑی کم ہے تو اس وجہ سے میں نے تو میں نے خط لکھنے کا قصد کیا قصد کیا ارادہ کیا یعنی خط لکھنے بیٹھا ہوں تمہارے خط کا جواب لکھنے کے لیے میں نے تھوڑی حرکت کی ہے مگر حیران ہوں کہ کیا سہر سازی کروں سہر سازی یعنی جادو چلاؤں کہتے ہیں کہ تم نے اتنی اچھا نصر لکھی ہے تو مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ اس کے جواب میں کیا جادو لکھوں کیا تحریر لکھوں بھائی تم اردو کے مرزا قتیل بن گئے ہو مرزا قتیل جو تھے فارسی کے ایک بزرگ شاعر گزری ہیں اس وقت دینڈی میں تو غالب نے ان کی مثال دی ہے کہ میر مہدی مجروب کہتے ہیں کہ تم اتنی اچھی نصر لکھتے ہو کہ ایسے لگتا ہے کہ تم مرزا قتیل بن گئے ہو اردو بزار میں نہر کے کنارے رہتے ہیں اردو بزار یعنی اس زمانے میں جو بادشاہ تھے مغلیہ شہنشاہ انہوں نے فوج کے رہنے کے لیے ایک محلہ صاحب بنایا تھا اس کو اردو بزار کے نام سے جانا جاتا تھا یعنی فوجی چھاؤنیاں جو ہوتی تھی جو فوجیوں کے دردستے تھے وہ وہاں رہتے تھیں اس کو اردو بزار تو کہا جاتا تھا کہتے ہیں کہ اردو بزار میں نہر کے کنارے رہتے رہتے رود نیل بن گئے ہیں رود نیل دریائے نیل کیا قتیل کیا رود نیل کہتے ہیں کہاں قتیل اور کہاں دریائے نیل یہ سب حدسی کی باتیں ہیں کہتے ہیں کہ یہ سب حدسی مزاق کی باتیں ہیں میں تم صرف مزاق کر رہا ہوں لو سنو اب تمہارے دلی کی باتیں ہیں کہتے ہیں کہ اب تمہاری دلی کے بارے میں بات کرتا ہوں اب تم دلی کے حالات سنو چوک میں بیگم کے باگ کے دروازے کے سامنے ہوز کے پاس چوکنوا تھا اس میں سنگ خشت خشت و خاشاک ڈال کر بند کر دیا ہے دلی کے حالات کے بارے میں اور اس کے اردگرد کے جو محلے میں جو تبدیلیاں آئی ہیں غالب ان کے بارے میں اس پیرا گرام میں بیان کر رہے ہیں کہ بیگم کے باگ یعنی بیگم جو بلیا اہد کا کوئی بیگم ہوگی ان کے باگ کے دروازے کے سامنے ہوز یعنی ایک ہوز سا بنایا تھا وہاں پہ ایک ہواں ہوگا تو غالب کہتے ہیں کہ اس کو سنگ یعنی پتھر سے خشت و خاشاک خشت ہوتا ہے اینٹ اور خشاک ہوتا ہے گاس پھوس یعنی اس کو مکمل طور پر اینٹ گاس پھوس اور پتھروں سے بند کر دیا ہے دلی ماروں کے دروازے کے پاس دکانے ڈا کر اس کا چوڑا کر لیا ہے بنی ماروں میں نے بتایا تھا کہ وہ محلہ ہے جہاں غالب رہا کرتے تھے تو اپنے محلے کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہاں کا جو صدری دروازہ ہے یعنی جو مین دروازہ ہے وہاں پہ جو اید گرد کی دکانے تھیں اس کو اڑھا دیا گیا ہے بسمار کر کے راستے کو وسیع و عریض کر لیا گیا ہے شہر کی عبادی کا حکم خاص و عام کچھ نہیں کہتے ہیں کہ شہر میں کوئی بھی عبادی اتنی نہیں ہے یعنی چند لوگ نظر آتے ہیں پینشن داروں سے حکموں کا کام کچھ نہیں یعنی جو ملازم تھے پہلے مغلی آہد میں یعنی جو ملازم تھے پہلے ملازم تھے پہلے شہر میں کوئی بھی عبادی چکویں